تیبتین میسٹیو جیسا کس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کا تعلق تیبت سے ہے تیبت چین منگولیا بھارت اور نیپال کے خانہ بدوش کبائل اس نسل کے کتھوں کو بیڑ بکریوں کی حفاظت کیلئے پالا کرتے تھے ان کی ہائیٹ 61 سے 41 سنٹی میٹر اور ویڈ 54 کےجی تک ہوتا ہے یہ ڈاگ بریڈ اپنے لمبے اور گھنے بالوں کی وجہ سے شیر جیسی دیکھتی ہے اسی لیے انہیں لائن ڈاگ بھی کہا جاتا ہے تیبتین میسٹیو ایک زدی اڈیل اور مضبوط ویل پاور والا ڈاگ ہے انہیں اپنی طرف دھوڑتا آتا دیکھ کر اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں انہیں کنٹرول کرنے کے لیے اس کے مالک کا بھی مضبوط جسم کا مالک ہونا ضروری ہے چین کے ایک شخص نے تیبتین میسٹیو نسل کے کتھے کو 3.3 ملین یو ایس اے ڈالرز میں خریدا تھا دنیا کے سب سے مہنگیز کتے کو چائنہ میں سٹیٹس سیمبل مانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ چائنہ میں اس نسل کے کتوں کی بہت زیادہ مانگ رہتی ہے نتیجہ تن کئی اموات اور زخمی ہونے کے حادثات ان کی وجہ سے ہو چکے ہیں